اسلام علیکم اچھا تو لاس سیشن میں ہم نے سیلیکشن ٹولز ڈسکس کیے تھے یہ ہمارے پاس جو تین بیسک سیلیکشن ٹولز ہوتے ہیں اس میں کچھ اس کے اندر بھی کچھ ٹولز ہوتے ہیں تو ہم نے ون بائی ون پیکٹیکلی انہیں دیکھا تھا سیلیکشن ٹول میں پھر بتاتا چلوں سیلیکشن کریئٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں سیلیکشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایک لیئر میں جتنا حصہ سیلیکٹ کیا ہے سیلیکشن ٹولز کے تھرو جتنا حصہ آپ نے سیلیکٹ کیا ہے وہ ایکٹیف ہے آپ جو بھی آپریشن پرفارم کریں گے وہ صرف اس سیلیکٹڈ ایریا میں پرفارم ہوگا آپ موف کرنا چاہیں تو وہ سیلیکٹڈ ایریا ہوگا اسی طرح آپ کچھ پینٹ کریں گے تو صرف اتنے حصہ میں ہی پینٹ ہوگا جو آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اسی طرح سے ہم جو سیلیکٹڈ area ہے اسے ایک new layer میں بھی convert کر سکتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ convert کرنے کے لیے آپ پہلے جتنا حساب کو چاہیے اتنا select کر لیں گے selection tools کے تھوہ آپ جو بھی استعمال کرنا چاہیں اس میں اور اسے select کرنے کے بعد آپ control j دوبائیں گے تو وہ اتنے selection area کی ایک new layer بنا دے گا تو وہ جو selection area ہے وہ new layer میں convert ہو جائے گا اسی طرح آپ selection کو ختم کرنے کے لیے control d دوباتے ہیں اس سے وہ deselect ہو جاتا ہے یہاں اوپر وہ menu bar سے بھی آپ select کر کے اسے deselect کر سکتے ہیں تو ہم نے last session میں یہ باتیں کچھ کی تھی میں نے اسے repeat کر دوں اچھا selection tools سے related ایک چیز رہ گئی تھی وہ میں آپ کو quickly بتاتا چلوں اس کے بعد ہم جو دوسرے tools ہیں ان کی طرف بڑھیں گے سب سے پہلے ہم workspace create کر لیتے ہیں یہاں سے thousand by thousand کی کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس workspace آگئی ہے اچھا یہاں سے ہم ایک layer add کر لیتے ہیں ایک new layer اور اسے quickly ہم brush tool سے paint کر لیں گے اس layer کو صرف آپ کو میں نے ایک چیز بتانی ہے سمجھانی ہے یہ ہو گیا ہے paint ہو گیا سارا ہم یہ rectangular markie tool ہے جو اس سے ہم تھوڑا سا area select کر لیتے ہیں layer میں سے یہ ہم نے select کر لیا ہے اب میں ایک اور selection یہاں پر بناتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے جو میں نے پہلے selection بنائی تھی اس جگہ پر وہ ختم ہو گئی ہے اب یہ last والی selection جو بھی میں نے ادھر بنائی ہے وہ اس سے ختم ہو گئی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی layer پر ایک سے زیادہ آپ selection کر سکیں at a time تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیں یہ اس پر click کریں گے اوپر ایک tool دیا گیا آپ یہ دیکھیں وہ selection بھی موجود رہ گی اور آپ یہاں پر جتنی بھی selection کریں گے وہ یہاں پر آتی جائیں گے ایک سے زیادہ selection کرنے کے لیے ایک layer پر آپ یہ tool جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اب اسی طرح میں آپ کو ان selection کو new layer میں convert کر کے بتاتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے لیے ہم new layer بناتے ہیں control J دوبائیں گے وہ دیکھیں نیچے new layer بھی بن گئی اور جتنی ہم نے selection کی تھیں چار selection کی تھیں وہ چاروں اس new layer میں آگئیں اب ہم انہیں at a time ان سب کو move بھی کر سکتے ہیں اور جو بھی ہم operations ان پر کرنا چاہے وہ انہیں کر سکتے ہیں اچھا آپ کسی بھی layer کو active بھی کر سکتے ہیں آپ invisible کہہ لیں یا visible کہہ لیں یہ دیکھیں یہ ساتھ i option ہوتی ہے آپ اس پر click کریں گے تو یہ invisible ہو جائے گا اور یہی سے visible ہو جائے گا